اس سے پہلے ہم 11 SDGs کی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم نے مختلف ٹاپک ڈسکس کی ہیں آج سیٹین ایوڈ ڈیویلمنٹ گول 12 کی بات کرتے ہیں اور وہ 12 کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے ریسپونسیبل کنزمشن اینڈ پروڈکشن جب ہم ایکنامک گروس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ SDG requires that we urgently reduce our ecological footprint by changing the way we produce and consume goods and resources agriculture is the biggest user of the water worldwide and irrigation now claims close to the 70% of all fresh waters for the human use ہم نے water کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم water clean water کی discussion کر چکے ہوئے ہیں اب next question یہ ہے کہ ہمارا 70% fresh water جو ہے وہ irrigation کے لیے use ہوتا ہے ہم نے اس target کے اندر جو ہمارا sustainable development goal ہے اس کے اندر ہم نے achieve کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ecological یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم میں عام مختصر سے بات کروں save water یعنی ہم یہاں پہ جو ہماری strategy ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی کو ضائع مت کریں کیوں نہ ضائع کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی کا ضائع کریں گے تو ہماری irrigation جو ہے وہ 70% water وہاں پہ جانا ہے تو اگر ہم دوسرے لفظوں میں بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی نہ سے پینے میں آ جائے گی بلکہ پانی کی کمی سے ہماری irrigation متاثر ہوگی ہماری irrigation متاثر ہونے سے ہماری production متاثر ہوگی ہماری production سے ہمارا فود متاثر ہوگا ہمارا فود متاثر ہونے سے وہ جو ہمیں ایک لے کے چلنا ہے healthy معاشرہ اگر ہمیں healthy nutrient available نہیں ہوں گے ہمارے پاس product available نہیں ہوگی ہمارے پاس production available نہیں ہوگی جو انسان کو چاہیے تو ہم healthy معاشرے کی طرف کیسے جا سکیں تو اس لیے یہاں پہ اس بات کی طرف focus کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس consumption کو اور production کو balance کرنا ہے اور اس میں جو focus ہے وہ ہمارا پانی ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں آئل ہے اور energy ہے energy کے resources ہیں اس کے electricity ہے اور fuel ہے اس کے بعد ہمارے gas کے resources ہیں overall جب ہم اس کے distribution کے طرف جاتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں ابھی ہم اس کے اوپر detail میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم next کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جب ہم consumption اور production کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے important water جو کچھ factor وہ ہمارے پاس water ہیں جس کو ہم نے discuss کیا ہے water کے بعد ہمارے electricity ہے electricity کے بعد ہمارے پاس gas ہیں gas کے بعد ہمارے پاس air resources ہیں دنیا کے resources کم ہوتے چلے جا رہے ہیں عبادی بڑھتی چلی جا رہے ہیں تو sustainable development کے اندر جو ہے ہم نے جو کفتگو کی delve کے اندر وہ ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی consumption کو اور production کو balance کرنا ہے اور وہ balance اس انداز میں کرنا ہے کہ ہماری society ہمارے جو future کے لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے چیزیں چھوڑ کے جانی ہے ایسا نہ ہو کہ future میں ہمارے پاس پانی available نہ ہو electricity نہ available ہو gas available نہ ہو oil available نہ ہو ہمارے جو resources ہیں ان کی consumption کو balance کرنا ہے production کے لحاظ سے اور future کے لحاظ سے یہ تو تھا ہمارے پاس sdg12 sdg13 میں ہم نے climate کی بات کی climate action climate change ہو رہی ہے آپ نے global warming کی بھی بات سنی ہوگی کہ global warming ہو رہی ہے global warming کے ساتھ ہمارے پاس reduce ہو رہی ہیں چیزیں reduce ہو رہی ہیں ہم نے اس سے پہلے اس کی pollution کی بھی بات کی ہم نے air pollution کی بات کی ہم نے water pollution کی بات کی تو ہمارا جو climate ہے اس climate کو ہم نے green house gas emissions are more than the 50% higher in the 1990s ہم نے اسے environment کو بہتر کرنے اور اس environment کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ہم نے جو اگلی تھوڑی سے بات کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے life below the water جو ہمارا sdg 14 تھا اس کے اندر ہم نے جو پانی کے اندر زندگی ہے oceans ہیں اور oceans بھی polluted ہو رہے ہیں کیسے polluted ہو رہے ہیں ہمارے بہر اجازوں کی وجہ سے وہاں پہ ان کا آئل جاتا ہے وہاں پہ اس کے اندر ان کے مختلف جو گیس بار خارج ہوتی ہے وہ جاتی ہے اس transmission سے ہماری جو سمجھ لیں کہ سمندری راستے کے ذریعے جو چیزیں سفر کرتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں ہماری جو سمندری life ہے اس کے اوپر اس کے اندر سمندری life کے اندر صرف fish نہیں ہے پوری ایک دنیا ہے وہ ایک دنیا بعد ہے ان کا temperature effect کر رہا ہے اس کی chemistry effect کر رہی ہے ان کی life جو ہے وہ habital جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے یہ بھی ہم نے اپنے life below water کے جو sustainable development goal تھا 14 اس کے اندر ہم نے کہا اور ہم نے یہ بات کی کہ over 3 billion people depend upon the marine and the coastal bio diversity for their livelihood however today we are seeing the 30 percent of the world's fish stock reaching below the level at which they can produce a sustainable ڈیس جنہی آپ دیکھیں دنیا کے 30 percent لوگوں کی روزی روٹی کا انحصار جو ہے وہ ocean پر ہے 3 billion people اگر ہم below the water کو save نہیں کریں گے تو نہ صرف below the water جو life ہے وہ اثر انداز ہوگی بلکہ یہ جو 3 billion لوگ ہیں جن کی economy dependence اس کے اوپر کرتی ہے جو اس کے اوپر dependent ہیں ان کا system دباؤ تو یہاں پر sdg 14 کے اندر اس بات کو سامنے رکھا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ ہم نے اس کے لیے کون کونسی strategies اختیار کرنی ہے کہ ہم ٹونٹی تھرٹی تک ہم اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں جو problem آ رہے ہیں جو اس کے اندر مختلف issues کھڑے ہو رہے ہیں ان کو ہم بہتر کر کے sustain بھی کرنا تو یہ یہاں پہ گفت دباؤ دباؤ